بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو دن پہلے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی ایک انتہائی عام کانفرنس ہوئی ہے لیکن اس کا جو علامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر بڑی نرمی برتی گیا ہے اور آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اگلے ڈیڑھ گھنٹے میں ہونے جاری ہے اس پر سب کی کیوں نظریں ہیں اور کیا بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دوسری طرف آٹھ سکنبر کو تحریک انصاف کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ملہکہ اضلاع کے اندر دفعہ ایک سو چوٹالیس نافذ کر دی گئی ہے کہ آج جواد بنایا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اب چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پنجاب سے کتنے لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے چیف جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے آج عظمہ بخاری کی ایک درخواست پر سمات کی ہے اور بہت جذباتی قسم کی یہ سمات تھی سنم جاوید کی بین فلک جاوید کے حوالے سے انہوں نے آج بڑا حکم جاری کیا اور خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر جانے کا بھی ایک قسم کا لیسنس دیا گیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے امید ہے ویڈیو آپ سمات کریں گے اور جو میرے چینل پہ فائر وال لگائی گئی ہے آپ یقینا لائک کر کے کومنٹ کر کے اس کو توڑنے کے اندر میری مدد کریں گے اچھا اس وقت جو صورتحال ہے آٹھ سکنبر کو جلسہ ہے دو دن آپ رہ گئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ اگر اس وقت جو ہے وہ آٹھ سکنبر کو لاکھوں کے داداز کے اندر لوگ جمع نہیں ہوتے تو تحریک انصاف کے بہت بڑی یہ ناکامی ہوگی آج ہی میں کوشش کروں گا اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے جو صورتحال ہے وہاں سے لائیو ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں کہ کتنا بڑا گراؤنڈ ہے راستے کون کون سے ہیں اور پرانا جو گراؤنڈ ہے وہ کیوں تبدیل کیا گیا یہ ساری چیزیں تو تحریک انصاف نے بتائی ہیں لیکن یہاں پہ اب ملہقہ اضلاع ہیں ایک ساتھ اٹک ڈسٹرک ہے اور ایک ساتھ آپ کو علم ہے کہ ڈسٹرک ہے چکوال اب ان دونوں زلوں کے اندر جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ کر دی گئی ہے دفعہ ایک سو چوتالیس تو ایسے انہوں نے بنا لی ہے جیسے کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے ایک ذاتی چیز ہوتی ہے اور اس کو جب چاہ اپلائی کر دیا یعنی وہ شریف اور ذرداری خاندان کی کوئی ذاتی ملکیت یہ آئین اور قانون بذہر بن گیا ہے لیکن یہاں جو جواز بنایا گیا ہے جواز کے تحت کہا گیا ہے کہ دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ کر رہے ہیں زلہ اٹک میں سونے کی بغیر اجازت کانکونی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اب زلہ اٹک کی عدود میں دریائے سندھ کی اطراف سونے سمیت تمام مادریات کی بلا اجازت خدائی پر دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ ہے کانکونی اور خدائی کی مشینری کی نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے اور پھر کہا گیا زلہ چکوال میں درختوں کی گھٹائی اور نقل و حمل پر پابندی ہے پابندی کا اجلاق نیجی سرکاری دونوں زمینوں پر ہوگا زلہ چکوال میں درختوں کی گھٹائی کے ساتھ تمبر کی نقل و حرکت پر بھی پابندی ہوگی خدرتی محول اور ان چیزوں کو جواز بنایا گیا ہے دفعہ ایک سو چوتالیس اس معاملے کے اوپر بذہر لگائی گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کا اجتماع ہے اس پر آل ریڈی تقریباً دفعہ ایک سو چوتالیس لگی ہوئی ہے تو اس سارے معاملے کو جواز جو ہے وہ بنا کے اب گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ بھی شروع ہے لاہور کے اندر تحریک انصاف کے ایک رانماء ہیں ان کے گھر پر جو گلانی صاحب ہیں یہ آپ کو علم ہے یہ یہاں پہ انجینئر یاسر گلانی ان کے گھر پولیس نے ریڈ کیا ہے پولیس گھر میں داخل ہوئی ہے یاسر گلانی گھر کے اندر موجود نہیں تھے حماد حضر نے اور تحریک انصاف کی جو ریڈرشپ ہے انہوں نے تمام مدداروں کو یہ حداج کی ہے کہ اب کوئی شخص بھی گھروں سے برامد نہ ہو کیونکہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا آپ کو روکا جائے گا لیکن آپ نے کافل ہر حال میں لے کے اسلام آباد کے اندر پہنچنے ہیں لیکن میں یہ پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوں اگرچہ کل پریس کانفرنس بھی اس جگہ کا دورہ بھی ہوا وہاں پریس کانفرنس بھی ہوئی لیکن وہ مومنٹم جلسے کا بذہر نظر نہیں آرہا جو اس سے پہلے جلسہ ملتوی ہوئے اس پہ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اب بھی یہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہو جائے لیکن بہرحال اب یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی یقین دیانی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کروہ رہی ہے لہور آئی کوٹ کے اندر آج عظمہ بخاری کی درخواست پر ایک سمات ہوئی ہے اور یہ جو درخواست ہے بنیادی طور پر عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو اور فیک جو ہے وہ تصاویر کچھ چلائی گئی اور اس کو ٹویٹ بھی کیا گیا فلک جعوید خان جو سنم جعوید کی ہمشیرہ ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کرنے کے بعد ان پر یہ الزام لگا ہے کہ یہ ساری کمپین انہوں نے انشیئیٹ کی ہے اب یہ معاملہ یقیناً خواتین پر اس طرح کا حملہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ خاص طور پر خاتون ہو کسی اور پارٹی کی یہ بڑی زیادتی ہے اور میں انتائی ان کو گھٹیا شخص سمجھتا ہوں جو تحریک انصاف کی خواتین پر اور جیسے ابھی نون لیگ کے ایک شخص نے رات کو ٹی وی پروگرام کے اندر کہ یہ جلسوں کے اندر یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں باقی اخلاقی حدود کا ہمیں ویسے بھی پاکستانی سوسائٹی کی حیثیت سے مسلمان کی حیثیت سے ایک انسان کی حیثیت سے وہ خیال ضرور رکھنا چاہیے لیکن یہاں پہ ایف آئی اے جو ہے اس نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے جس چیف جسس لاہور آئی کورٹ آلیا نیلم صاحبہ نے یہ عظمہ بخاری کی جو درخواست ہے اس پر سمات کی ہے اور یہ آپ کو علم خواتین کے میٹرز ہیں اور آلیا جو نیلم ہے چیف جسس لاہور آئی کورٹ وہ اس پر بڑی سخت نالا ہوئی ہے اور ازار ناراضگی کیا اور انہوں نے کہا آپ عدالت کو بتا دیں کہ آپ تفتیش کر سکتے ہیں یا نہیں ایف آئی اے کو یہ کہا گیا ہے ہم کسی اور کو تفتیش کی عدایت کر دیتے ہیں عدالت اس کیس کو انتظار میں رکھ رہی ہے آپ مشورہ کر کے عدالت کو بتا دیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ سنم جاوید کی جو بین ہے فلک جاوید وہ بتایا گیا ہے کہ وہ خیبر پخصونخواہ آوس میں تھی ہم نے نوٹس سرو کیا ہے اور وہ ان کے گھر پر سرو کیا گیا ہے تو وہ خیبر پخصونخواہ آوس بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ جو سکورٹی والے ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے تو آج بڑا اس پر سخت برمی کا ادار کیا ہے آلیا نیلم صاحبہ نے انہوں نے کہا فلک جاوید کے گھر کال آپ نوٹس مسئول کروایا ہے کروایا ہے وکیل وفاقی حکومت وہ نوٹس مسئول کس نے کیا چیف جسٹس کا استفسار گھر لاکھ تھا گھر کے باہر نوٹس عویزہ کر دیا تھا وفاقی حکومت فلک جاوید اس وقت کے پی کے آوس میں موجود ہیں وکیل وفاقی حکومت کیا ایف آئی اے کے دارہ اختیار پنجاب کی حد تک ہے آلیا نیلم کیا جس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے کے پی آوس آپ نے چھاپا مارا یہ بھی چیف جسٹس نے پوچھا ہم نے کے پی آوس میں چھاپا مارا مگر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی وکیل وفاقی حکومت نے بتا کہ آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو پہلے آگے انفارمیشن دے دیتے ہو ہم کسی ایجنسی سے رابطہ کر کے کیوں کہ ایف آئی اے تو ناکام ہو گئی ہے کسی اور ایجنسی سے رابطہ کریں میں ایف آئی اے کی جانب سے کاروائیوں کی رپورٹ بنا رہا ہوں وکیل یہ تمام کاروائیاں کاغذی ہیں چیف جسٹس آپ نے چھاپے کا میڈیا پر چلا ہے یعنی ایف آئی اے نے چھاپا مارا ہے ایسی کوئی خبر ہے یہ پوچھا ہے آپ کا خبر تو ہر وقت میڈیا پر چل رہی ہوتی ہے تو یہ خبر کیوں نہیں چلی کہ آپ کیپی کے آئوس کے اندر داخل ہوئے تھے تو کیپی کی آئوس کے اندر بھی چیف جسٹس کا یہ تھا کہ آپ کو داخل ہو کے اگر ملدمہ وہاں پر موجود تھی تو اس کو آپ کو گرفتار کرنا چاہیے تھا چونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے خواتین کی فیک ویڈیوز آڈیوز لگا کے آگے مہم چلانا تو اب لگتا ہے کہ سنم جعوید کے بعد ان کی جو ہمشیرہ ہیں پلک جعوید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور کسی اور ایجنسی کی مدد کریں یہ آلیہ نلم صاحبہ کا بڑا دبردست اخنام ہے بے شک پی ٹی آئی سے تعلق ہو کسی اور جماعت سے تعلق ہو یہ میرا خیال ہے انتائی غلط کام ہے لیکن میں اس پہ احران ہوں کہ یہ روز بندے پنجاب سے اغواہ ہو رہے ہیں گھروں پہ جو ناجہز طور پہ آپ ایجنسی کی بات کر رہی ہیں کہ ایف آئی اے کی بجائے کسی اور ایجنسی کی مدد لے لیں تو چیم جسد صاحبہ آپ کو اتنے غصہ ہم نے وہاں نہیں دیکھا جہاں پہ ایجنسیز پہ الزام ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ناجہز اٹھا کے چلی گئی ہے جہاں پہ سحریک انصاف کے لوگوں کے کھروں پہ ناجہز ریڈ ہوتے ہیں ابھی آپ آٹھ سٹمبر کو جلسہ اور ریڈ ہو رہے ہیں اس پہ بھی کاش آپ کے جذبات مشتہل ہوں یہ کیوں آپ کے سب کے جو ججز کے جذبات ہیں وہ عموماً جب نون لیگ کا حالانکہ یہ بات درست ہے اس پہ ہونا چاہیے خواتین کا یہ معاملہ ہے لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں نون لیگ کا معاملہ ہو تو اس پہ آپ کے جذبات مشتہل ہوں اور عام جو اس وقت ہو رہا ہے شہریوں پر اس پہ آپ کے جذبات کدھر جاتے ہیں وہاں آپ کی اتنی سختی نظر نہیں آتی حکومتی اداروں پر تو وہ بھی آپ ضرور امید ہے سختی جو ہے وہ دکھائیں گی اچھا اب ایک اور بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جی یہ پنڈی کے اندر آج ڈی جی آئی ایس پی آر تھوڑی دیر کے بعد عام پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اگرچہ اس کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ دہشتگردی کے حالیہ معاملات اور پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے جو ایک معاملات ہیں سیکیورٹی کے ان پر یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوگی اب یہاں پہ یہ چیز بڑی عام ہے لیکن یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کیوں عام ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے اب یہ اس وقت اس پریس کانفرنس پہ نظریں ہیں اب دیکھئے دو دن پہلے پور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اس کا ایک علامیہ جاری ہوا پہلے جو سختی ہوتی تھی وہ سختی اس کے اندر نہیں تھی نو مئی خاص طور پر اس کا ذکر نہیں تھا حالانکہ پچھلی ہار پریس جو ریلیز جاری ہوتی ہے علامیہ جاری ہوتا ہے اس کے اندر نو مئی اس کے سہولتکار ان کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو یہ ایک نرمی دیکھنے میں آئی ہے پھر اڈیالا جیل ساتھ اس دورانی چونکہ یہ کام ہوئے ہیں اڈیالا جیل کے اندر جو ہے وہ جانا اور عمران خان کو کنونس کرنا کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں یہ بھی پہلی جو پریس کانفرنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوئی تھی اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہوا ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ رانہ سناولہ نے رات کو بھی ایک پروگرام کامران شاید کے پروگرام کے اندر یہ بولا ہے کہ مذاقرات جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں وہ غیر مشروعات ہوں گے یعنی تحریک علاقہ نون لیگ کے خاجہ آتف ایسے نقبال باقی وہ نو مئی نو مئی نو مئی کا ورز کر رہے ہیں لیکن یہ بات واضح کی ہے رانہ سناولہ نے کہ نو مئی کوئی شرط نہیں ہے اور مذاقرات غیر مشروع تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے یہ ایک بہت بڑی حکومتی صدا پر بھی ایک چینج ہے جہاں نو مئی کے اندر چھپنے کی کوشش یہ سارے کر رہے ہیں تو اب آج کی جو پریس کانفرانس ہے ایک حوالے سے تو عمران خان نے واضح کر دیا کہ کوئی ڈیل کر کے نہیں آ رہا اب حمد میر نے کہا کوئی شرمارہ ہے کوئی گھبرائرہ ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ اڈیالہ جل کے دروازے صبح ساتھ بجے کس نے کھلوائے یہ بڑا عام معاملہ ہے اچھا دوسرا جو ہے اب وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل کر کے نہیں آوں گا بلکہ اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کوئی ڈیل نہیں کی آپ کی ازادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں یہ ایک بڑی عام انہوں نے کل سٹیڈمنٹ دی ہے تو ایک آپ کو علم ہے کہ عمران خان کا مقدمات نو میئے کے فوجی عدالتوں میں لے جانے کی بات ہو رہی ہے عموان جب سے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں ان کو شاید کوئی جملوں کا معاملہ نہیں ہے تو ان کی جو پریس بریفنگ ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی نون لیگ کا بندہ بیٹھ کے پریس کانفرانس کر رہا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی حوالے سے جو سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے عوام کروڑوں اس کے ساتھ ہے اسی ٹیکس پیر کے پیسے پہ سارے میک میں کوئی تنخواہیں جاتی ہیں اور کوئی بھی سرکاری ملازم اس طرح جو ہے وہ کر کے اگر وہ کرے گا تو یہ عوام کے اندر اگریشن پیدا کرتا ہے اور میں سمجھ دا ہوں یا تو ان کو ہینڈل کرنا نہیں آتا جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جو ان کے جو خد و خال ہوتے ہیں جو باڈی لینگویج ہوتی ہے یا اس پہ ان کو کنٹرول نہیں ہوتا پہلے بھی ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر دیکھے ہیں کم از کم وہ ایسے جیسے جگہ بن کے بندہ بات کرتا ہے بھئی آپ تعمل کے ساتھ بات تو کی جا سکتی ہے تم جائی جا سکتی ہے سخت سے سخت بات بھی تو اس پہ میرا خیال ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آئی ایس پی آر کو کم از کم جیسے وہ ایک سیدھا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں جب سے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی سٹیٹمٹس دی ہیں تو عوام کے اندر اور غصہ پیدا ہوا ہے اور جہاں جہاں ان کی پریس کانفرنسز جاتی ہیں تو رد عمل آتا ہے لوگ نیچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پریس کانفرنسز کی یہ جو جملے ہوتے ہیں وہ اگر آنکھیں بند کر کے سنیں تو آپ کو لگے گا کوئی نون لیگ کا بندہ کر رہے ہیں یعنی یا پرابوگنڈا کے مشینیں جو چند ایک ٹاؤٹ ہیں وہ کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہمیشہ ایک زبان ہوتی تھی جو الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ ایک بڑا محذب طریقے سے ہوتا تھا اب بھی غیر محذب تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے میسج تو کئی طریقوں سے پہنچ جاتا ہے جہاں بھی آپ پہنچانا چاہتے ہوتے ہیں تو اب عمران خان جو ہے ان کی جو ہے وہ فوجی عدالت کے اندر حوالگی کا اعلان ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی بڑا عام عمل ہے بلوشستان کے واقعات ہوئے ہیں اسی سناظر کے اندر جو ہے وہ باتیں ہوں گی پھر ڈیجیٹل ڈیشت گردی اس وقت جو پاکستان کا عام آدمی کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ ڈیجیٹل ڈیشت گردی پھر آڈٹ رپورٹ آئی ہے ابھی جو ایک فوج کے زہلی میکمے کی وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ سوال ہے اس کے اندر وہ جواب دیں گے تو عمومی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ نو مئی کے حوالے سے اور عمران خان کی حوالے سے کیا اعلان ہوتا ہے اس پہ اصل نظر ہے کہ کوئی اس طرح کا اعلان ہوا یا ایسی بات ہوئی تو یہ پریس کانفرنس جو ہے میرا خیال ہے اگر وہ اس طرح کے بات کریں گے تو جو دہشت گردی کا فوکس ہے وہ ہٹ کے وہ ٹریک سے اتر جائے گا دیکھتے ہیں پارالل یہ ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جارہی ہے اس وقت پنڈی کے اندر اور سب کے نظریں اسی پر ہیں جو دو بجے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ہونے جارہی ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد